تحریک لبیق کے سربراہ نے بڑا اعلان کیا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ان جلی انتخابات کے خلاف میدان میں نکلتی ہیں تو کون سی حکومت چل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلی معلوم رسول کریم اس انتخابات میں ٹی ٹی آئی کے بعد جس جماعت کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے وہ تحریک لبیق پاکستان ہے تحریک لبیق پاکستان نے اٹھائیس لاکھ ووٹ مجھے صحیح فگر تو ابھی تک نہیں ملے لیکن میں نے سنایا اٹھائیس لاکھ ووٹ تحریک لبیق کو ملا ہے سیٹ قومی اسمبلی میں ایک بھی نہیں ملی نہ خیبر پختونخواہ میں نہ سندھ اسمبلی میں نہ بلوچستان اسمبلی میں ایک سیٹ یہاں پنجاب اسمبلی کی سن رہے اور ایمکی ایم نے ستارہ لاکھ ووٹ ملے لیے اور ستارہ قومی اسمبلی کی سیٹیں انہیں مل گئی کیسا انتخاب ہے کیسا صاف شفاف آزادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخاب ہے کہ جس جماعت نے اٹھائیس لاکھ ووٹ لیا ہے اس کی کوئی ایک سیٹ بھی نہیں اس لیے کہ وہ لادلے نہیں تھے ان کے جتنے کارکن تھے جو لڑ رہے تھے الیکشن انہوں نے بھی اپنے کارکنوں کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ فارم فورٹی فائف ہر صورت لے کے آنا ہے تحریک انصاف کے پاس بہت سارے الکوں کے فارم فورٹی فائف موجود ہیں ان کے کینیڈیٹ بھی لے کے پھر رہے ہیں لیکن انہوں نے تحریک لبیق سے بھی مدد کی درخواست کی ہے کہ جہاں ہمارے پاس اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کے پاس جو فارم فورٹی فائف ہیں وہ بھی ملا لیں تاکہ عدالتوں میں کیس تگڑے لڑے جا سکے اور یہ خوشائند بات ہے کہ تحریک لبیق پاکستان نے تحریک انصاف کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمام ملکوں میں جہاں جہاں بھی ہمارے پاس فارم فورٹی فائف ہیں تحریک انصاف کی عدالتوں میں بھرپور معاملت کریں گے تحریک لبیق کے رینما کا بڑا بیان اخبارات میں چھپا اخبارات تو زیادہ نہیں چھاپتے اکہ دکہ اخبار میں چھپا اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے ایک ایسی پارٹی جس کو نشان بھی علاٹ نہیں ہوا جس کا سربراہ بھی اندر ہے جس کے کینیڈیٹ بھی اٹھائے گئے جس کے تجویز کنندہ تائید کنندہ بھی اٹھائے گئے اس پارٹی نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایک بھاری ووٹ لیا بڑی تعداد میں ان کو عوام نے بوٹ دیا لیکن ان کے ساتھ پھر بھی ظلم والا سلوک ہو رہا ہے ان کے کئی افراد ابھی تک بھی جلوں کے اندر ہیں کچھ روپوش ہیں تو تحریک لبیک کے سربراہ نے بڑا اعلان کیا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک اور مولانا فضل الرامان تقریبا ان کے بیانات میں سے بھی کل نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی کہا ہمارا کوئی تحریک انصاف کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں ہے اگر ہمارے نظریات مل جائیں اور ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ تحریک انصاف بھی امریکہ مخالف بیانیاں لے کے چل رہی ہے اور ہم جمعیت علماء اسلام والے بقول ان کے علماء حق بھی ہمیشہ ان سہہونی قوتوں کے خلاف میدان عمل میں رہے تو اس لیے آج سے بظاہر تو نظر آ رہا ہے جماعت اسلامی ابھی تک کوئی سوچ بچار میں ہے لیکن جماعت اسلامی کے بہت سارے لیڈروں کے بیانات بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ احتجاج والا رستہ اختیار کریں گے تو جماعت اسلامی تحریک لبیک پاکستان جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتیں بھی اگر مل کے ان جلی انتخابات کے خلاف میدان میں نکلتی ہیں تو کون سی حکومت چل سکے گی فقیر کا سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کیسے ٹھہر پائے گی اس لیے بڑے غور و فکر سے سوچنا چاہیے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کے ممبران کو اور خاص کر کے جو سب سے بھاری ذمہ داری آئید ہوتی تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ تھی اور وہ چپ سادے ہوئے اب وہ کیا وہ جڑا والا کا کیس سن رہے ہیں ان کو اس کیس سے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جائے اس سے کوئی غرض قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی مرضی کے بہت سارے دو تین کیس یہاں موجود ہیں جن پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے کمنٹس دے رہے ہیں کاش اس وقت کوئی جہاں دیدہ سلجہ ہوا سمجھدار ملک کا درد رکھنے والا ملک سے محبت کرنے والا وہ جس کی جائدہ دیں بھی ملک میں ہوتی جس کا مرنا جینا بھی ملک میں ہوتا وہ جیچ چیف جسٹس ہوتا تو اب تک ان الیکشن کے خلاف سو موٹو ہو چکا ہوتا اور یہ تمام ملکے جو ہیں یا ریورس ہو جاتے یا دوبارہ الیکشن ہوتا لیکن قاضی صاحب تو اپنے بستیوں میں مصروف ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جو کام کا کوئی بینچ بنے قاضی صاحب اس بینچ سے اٹھ جاتے تھے آج کل قاضی صاحب بینچ بغیر مشوروں کے بناتے ہیں اور بینچ ایسے ہی بناتے ہیں کہ بینچ بنتے ہی دیکھنے والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا کاش کوئی عدل و انصاف کا دامن تھامنے والے کوئی ملک کی ترقی کا ملک کے اتحاد کا اور سارے ملک کو ساتھ اکٹھا رکھ کے آگے لے کے چلنے والا کی سوچ والا بندہ وہاں بیٹھا ہوتا اور اچھے فیصلے کرتا بہرحال میں تحریک اللبیق کو بھی اور جمعیت علماء اسلام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ حق کے ساتھ آگئے ہیں اور حق پہچان لیا انہوں نے جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی اس ملک کی افاظت فرمائے اور ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ رکھے موسیقی موسیقی